اسلام علیکم سٹوڈنٹس اکثر مجھے میسیج کرتے ہیں کہ سر ہم انگریزی کہاں سے شروع کریں سیکھنا پارٹس آف سپیچ سے کریں ٹینسز سے شروع کریں یا کیا اس کا پروسیس ہونا چاہیے ہمیں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مل رہا کہ ہم اس کو کیسے کریں تو آج میں اس کے اوپر بات کروں گا دیکھیں جو پارٹس آف سپیچ ہیں جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی پارٹس آف سپیچ کی بڑی اہمیت ہے پارٹس آف سپیچ یہ ایکچولی لینگویج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں یہ پورے کے پورے آرٹ پارٹس ہوتے ہیں جو کہ مل کے لینگویج کو بنا رہے ہوتے ہیں تو جو ٹینس ہے وہ صرف اور صرف زمانہ ہے ٹینس کیا ہے؟ زمانہ میں بھی آپ اس کو پر بات کرتا ہوں آپ نے صرف تین چیزوں کو ابھی ارلی سٹیج میں دیکھنا ہے جو تین چیزیں آپ کو اگر آگئیں تو آپ کو انگریزی کی ایک پہلی سیڈی پہ آپ چڑ جائیں گے اس کے بعد باقی پھر آگئے آپ کے لئے سمندر ہے پہنچنے کے لئے منزل تک ٹینس کی آپ کو بات کریں گے اور ایک تیسری چیز ہمارے پاس ہے ایس وی او یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پارٹس آف سپیچ ایس وی او اور ٹینس لیکن اس کو کس ترتیب سے کرنا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پارٹس آف سپیچ میں ہمارے پاس آتا ہے ناؤن پرو ناؤن ورب نمبر پور اجیکٹیب نمبر فائف ایڈورب نمبر سیکس آرٹیکل کر لیتے ہیں یہ ٹیٹرمینرز پیس کو کہہ سکتے ہیں نمبر سیمن ہے ہمارے پاس لینکنگ ورڈز لینکنگ ورڈز نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس پریپوزیشن یہ اوکسورٹ پریکٹس گرامر میں اس نے یہ آٹھ ہی لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ جس طرح مرز اس کو کٹ سکیں ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ طرح آپ کو ملے گا ہمارے پاس پتا چل گیا ہمیں کہ ناؤن ہوتا ہے نام ہو گیا کسی بندے کا پرو ناؤن ہوتا ہے ہی شیٹ ہوتا ہے نام کی جگہ پہ استعمال ہو گیا یہ ہمارے پاس ساری انفرمیشن آگیا ہے جب کسی بندے کا ہے گوھ، ایٹ، ٹک کم ہوتا ہے سپیک ہے، بول نا یہ سارے ورڈز بھی ہمارے پاس آگئیں اس کے بعد اجیکٹیو ہے، گوڈ، بیڈ ہے، بیڈ ہے، یہ بھی ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ایڈوربز ہیں ایڈوربز کیا کرتے ہیں جو کہ اس ورڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں تم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، نائسلی لکھ لیتے ہیں نائسلی، پولائٹ لی لکھ لیتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس آگیا اس کے بعد آرٹیکل اے این دی ہے اے این دی اور دس دیٹ پیس کے اندر آجاتا ہے اس کے بعد لنکنگ ورڈز بھی آگئے انڈ بٹ سو وغیرہ ہم نے لنکنگ ورڈز کر لی ہے پریپوزیشن ہمارے پاس آگئے ٹو ان اون اچھا یہ پارٹس آف سپیچ تو آگئے لیکن ان کو جھوڑنا کیسے ہے اصل گیم یہ ہے جو فور ایکزمپل میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک نام لے لیا نام میں لے لیتا ہوں علی علی میں نے نام لے لیا اس کے بعد میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سٹرکچر میں کیسے میں فیٹ کروں گا میں پہلے اس پر ڈیٹیلڈ لیکچرز دے چکوں لیکن میں آپ کو صرف آج یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ لنگویج کو آپ نے شروع کیسے کرنا آپ کو کن چیزوں کا پتا ہونا چاہیے علی کو ہم ایز سبجیکٹ لے لیتے ہیں سبجیکٹ کہتے ہیں جو کام کر رہا ہوتا ہے علی سے ہم کوئی کام کروا لیتے ہیں علی سے دور لگوا لیں یا علی کو کہیں بھیج دیں یا علی کو کہیں بھلا لیں کسی جگہ پہ یا علی سے بھلا لیں چلیں علی سے بھلا لیتے ہیں علی انوائٹڈ انوائٹڈ علی نے کیا کیا کام کر لیا یہ کام ہے اور یہ سبجیکٹ ہے کام کرنے والا جس کو ہم فائل کہتے ہیں علی نے انوائٹ کیا کس کو انوائٹ کیا ہے وہ ابھی یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں friends ابھی میں his friends نہیں لکھ رہا یہ صرف تین words میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ ایک طرح سے اس کو سمجھ سکیں ali subject آ گیا verb آ گیا invited اس نے بلائیا invite کیا اور object آ گیا جس کو بلائیا گیا جس کے اوپر action ہوئے جس کو ہم fool بھی کہتے ہیں اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی اچھا اب یہ جو tense ہے نا وہ یہ decide کرے گا کہ یہاں پر form کونسی لگنی ہے tense کا صرف یہ rule ہے باقی سارے کا سارا یہ parts of speech decide کرے گا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ شروع کر دیتے ہیں تو اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لگنا کیسے ہے یہ invite تو کہتے ہیں جی چلو جی second form لگا لیتے ہیں past simple tense میں invited کی سمجھ آ گی لیکن یہ باقی چیزیں کیسے لگنی ہے اس میں preposition آپ کیسے لگائیں گے آپ اس میں but and وقیرہ کیسے لگائیں گے آپ اس میں یہ adverbs کام پر fit کریں گے کیسے پتا چلے گا Ali invited his friends on his birthday party birthday party اس میں یہ تو یہ تو کوئی tense نہیں ہے یہ بھی 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 کوئی tense نہیں ہے اس پورے اتنے لمبے sentence میں صرف اور صرف یہ tense ہے تو تینسز آپ کو جو زمانے ہیں وہ زمانے آپ کو صرف یہ فارم کا یوز کرنا بتائیں گے کیا بتائیں گے فارمز کا یوز کرنا آپ کو فارمز کا یوز کرنا آجے گا تو کم از کم آپ یہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے کہ ماضی میں بات ہو رہی ہے یا ابھی پریزنٹ میں ہو رہی ہے یا فیوچر میں ہو رہی ہے یا ماضی میں ہو چکی ہے یا ابھی ابھی ہوئی ہے یا فیوچر میں ہو چکی ہوگی یا روزانہ ہوتی ہے یا کل ہوئی یا کل ہوگی یا 1990 سے ہو رہی ہے یا 2000 سے ہو رہی تھی یا آگے آنے والے 2025 سے ہو رہی ہوگی یہ 10 آپ کو بتائے گا یعنی کہ جو باران تنسیز ہوتے ہیں یہ باران تنسیز آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ ایکشن کی نویت کیا ہے ایکشن کی نویت کیا ہے تنس زمانہ اس ایکشن کی باقی یہ جو چیزیں ساری کی ساری یہ آپ بتائیں گے فٹ کیسے کرنے تاکہ آپ کو اس کی مزید میں خیال ہو سکے میں نے کوئی چیز خرید دیا فور ایکزیمپل میں ایکشن ڈوور ہو گیا میں کہتا ہوں جی مسٹر موبین مسٹر موبین بوٹ جی ایکشن ہو گیا مسٹر موبین اب یہ 10 سبتائے گا کہ یہ بوٹ آئے گا یا اس بائنگ آئے گا یا ویل بائے آئے گا ویل بائے آئے گا یا میں بائے آئے گا یا آپ کو ٹینس بتائے گا کہ یہاں پہ ورب کی شکل کون سی آئے گی باقی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کسی بھی سینٹینس کے انتر آسانی سے لگا سکتے ہیں مثلاً اگر میں کہتا ہوں مسٹر موبین بوٹ بوٹ آ پیر آف شوز مسٹر موبین نے جوتوں کے جوڑا خریدہ تو یہ تو ٹینس نہیں ہے یہ تو ادھر بھی آ سکتا ہے مسٹر موبین is بائنگ آئے گا پیر آف شوز مسٹر موبین جوتوں کے جوڑا خرید رہا ہے مسٹر موبین will بائے آئے پیر آف شوز اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں مسٹر موبین may buy a pair of شوز مسٹر موبین has bought a pair of شوز مسٹر موبین might have bought a pair of شوز تو ساری کے ساری اس میں چینجنگ ہو رہی ہے صرف کس لیے کہ ٹینس کی باقی کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ پروناؤن جہاں پہ لگنا ہے وہاں پہ لگنا ہی لگنا ہے جہاں پہ نام لگنا ہے وہاں پہ لگنا ہی لگنا ہے جہاں پہ مطلب urgently کر سکتے ہیں مسٹر موبین urgently bought a pair of شوز ایڈورب لگنا ہی لگنا ہے آرٹیکل یہ آ لگا ہی لگا ہے لنکنگ ورڈ آ سکتے ہیں کہ بٹ جس کے لئے خریدہ ہے he did not like it اس نے اسے لیکن اس نے اسے پسان نہیں کیا تو یہ بٹ بھی لگا ہی لگا ہی اس کو بھی ٹک کر لیتے ہیں پرپوزیشن فروم آ مارکٹ فروم دیٹ مارکٹ وہاں سے خریدتا ہے تو یہ لگا ہی لگا ہے تو ٹینس کا کیا رول ہے ٹینس آپ کو اس ورب کے بارے میں بتائے گا اس ایکشن کے بارے میں کہ اس نے کیسے لگنا ہے باقی پارٹس او سپیچ آپ کو یہ سارا بتائیں گے اور انہوں نے لگنا کیسے ہے یہ ایس ویو آپ کو بتائے گا اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ میرے یوٹیوب کے پر لیکچرز دیکھیں ترتیب کے ساتھ آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور بڑا فائدہ ہو رہے لوگوں کو میں یہ خود نہیں کہہ رہا ہے یہ مجھے فیڈبیک آتا ہے ان باکس کے اندر تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ ترتیب سے اس کو کرتے رہیں کوئی سوڑ ڈیٹھ سو کے قریب ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں ایک روزانہ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ